مطروں دوستوں اور فرنڈز آج منگلوار جولائی سترہ دوہزار اٹھارہ کی شام کو ڈیالوگ ویڈ پروفیسر نرمل گپتہ کے سکسٹینٹھ اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ سبھی کا دل سے سادر ابی وادن خوش آمدید آپ کو یاد ہوگا کہ گزرے ہفتے شکروار تیرہ جولائی کی شام کو ہم نے پجاہ تنتر کی ٹرین کے پٹری سے اتر جانے کی شنکھلہ میں لوکل سیلف گورننس کی پنچائیتی راج سسٹم کے اور ہمارے دیش میں اس کے ستیاناش ہونے کے کچھ کارنوں کی چرچہ کی تھی ٹیالوگ کے انت میں میں نے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے انیس سو پچاس کے چناؤں کے بعد سے لوکل سیلف گورننس کی پنچائیتی راج سسٹم کے ریویو اور امینڈمنٹس کے لیے سمیہ سمیہ پر بنائی گئی کمیٹیز کے بشے میں انہوں نے جن صداروں یا بدلاؤں کے لیے ریکمینڈیشنز دیں ان کے فلسلوپ پجاہ تنتر کی ٹرین کا کیا ہش ہوا اسے جان کر ہم سبھی کو بھارت میں ان کے دوارہ ہوئے ڈیمیج کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ان سے دیش کے گاؤں اور شہروں کی لوکل سیلف گورننس کا اکل ملا کر کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سمجھان دیش اور ناغرکوں نے پچھلے ستر سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا کی ایک اسپشٹ جھلک دکھائی دینے لگتی ہے ہم سبھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ آج سبھی امیر گریب، پڑھے لکھے، انپڑھ، گرامیڑ اور شہری، نوکری پیشہ یا بیروجگار جیون کی آپا دھاپی میں پریشان ہیں اس کے قارن ادھکانش بھارتی ناغریک نراشہ کے ایک گمبیر روک سے یعنی کی ڈپریشن سے بھی پیڑت ہیں ابھی حالی میں ایک ریپورٹ آئی تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ لبھگ ساٹھ پرتشت لوگ کسی نہ کسی فارم میں کبھی نہ کبھی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں اس کا ایک اور ہی برہد بیجانک پرمان ہمیں ملتا ہے سیوکت راشتر کی ایک سنستھا United Nation Sustainable Development Solution Network کی اسی سال مارچ میں آئی ایک ریپورٹ جس میں انہوں نے ورلڈ ہیپینس رینکنگ دی ہیں ایک سو چھپن دیشوں کی سوچی میں بھارت کو ایک سو تیتیس واستان ملا ہے دنیا کی بات چھوڑیے اس ٹیبل میں جو کی ورلڈ ہیپینس رینکنگ بتاتی ہے کیول افغانستان ہی ایک ایسا دیش ہے جو کی بھارت سے نیچے ہے باقی سبھی سارک دیشوں یعنی کی کم وکست بھارتی اپ مہادیب کے پڑوسیوں میں جن میں پاکستان، بانگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور شریلنکا مولدیوز جیسے دیش بھی سامل ہیں ان سے ہمارا دیش نیچے ہے پچھلے سال میں یہ گیارہ اسثانوں کی گرائوٹ ہے اور پچھلے دو سال میں یعنی کی دوہجار سولہ سے یہ پندرہ اسثانوں کی گرائوٹ ہے کسی سرکار یا وکتی کو دوش دینا بہت ہی سنکین آؤٹلک ہوگا کیونکہ یہ سمسیہ آرگینک ہے یا کہیے کہ دوسرے شبدوں میں یہ ایک فنڈمنٹل پرابلم ہے اور یہ فنڈمنٹل پرابلم شروع ہوتی ہے ہمارے دیش میں آجادی کے بعد سے آج تک پرجاتنطر کے اپلیکیشن میں اس کے ناٹک میں صحیح شبدوں میں کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس دیش میں پرجاتنطر کبھی لائے ہی نہیں گیا ان سب باتوں پہ ہم آگے چرچہ تو کریں گے اس سے پہلے میں آپ سے ایک آگرہ کروں گا کہ کرپیاں میری اس تقریر کو انت تک دھیان سے سنیں اور اس کے بعد اپنے من میں ویچار کریں کہ آخر آپ کے حساب سے اس سمسیہ کا ٹریٹمنٹ یدی نراشہ ہے تو وہ سچ نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے اس سمسیہ کا ٹریٹمنٹ ہے بھارت میں ناغریت پرجاتنطر کی شانتی پونڈ اور سمیدھانک طریقوں سے پونرستھاپنا بھارت کے ہر ناغریت کو یہ کارے اپنے سویم کے ایک ستندھر ویچار کے دوارہ بینا کسی پارٹی اتوہ ویچاردھارہ سے پرباویت ہوئے کرنا ہوگا کیونکہ پارٹیوں ویچاردھارہوں کے مکڑ جال میں بھارت ستر سالوں کا ایک لمبا اور سنہرہ سمیں گواں چکا ہے آگے بڑھتے ہیں کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے چیئرمن ڈاکٹر بھیم راو امیڈکر کی وارننگ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جیسا پچھلا دیش پنچائتی راج کی کلپنا نہیں کر سکتا ہے لوگ تندر اس کی مرتیو اور برشتہ چار کی کھائی ثابت ہوگا یہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں جانا تھا ایسا کیوں ہوا اس کو ہمارے دیش کی ویبن پارٹیوں کے ٹکٹوں پر چنکر آئے ایم پی ایم ایل اے ایم ایل سی اور شہروں میں نگر پارشد گاؤں میں پنچ بلوک سمیتیوں اور ڈسٹرکٹ کمیٹیوں میں چنے گئے پرتیندیوں نے کس طرح سے نشت کیا اور کیوں کیا اس کے پیچھے ان کی کونسی ویکتیقت راجنیتک اور آرثک آکانکشاہ تھیں یا ہیں ان سب کے بارے میں بھی ویچار کیا تھا آئیے ہب ہم جانتے ہیں کہ کیندر اور راج سرکاروں دوارہ کیے گئے سمیہ سمیہ پر لوکل سیلف گورننس کی بیبن دھاروں میں کیے گئے ایمینڈمنٹس یا شنشودنوں کے بارے میں اور ان کو بنائی جانے والی کمیٹیوں کے پربابوں کے بارے میں بھارت کے 1950 میں گنتنتر بننے کے طورت بعد ہی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور نیشنل ایکسٹینشن سرویس ادینیم لائے گئے مگر بہت جلدی ہی سمجھ میں آنے لگا کہ ان کا کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور اس لیے جنوری 1957 میں ان کے دوارے کیے گئے کاریوں کی جانچ کرنے کے لیے اور بہتر کام کاج کے سو جہاو دینے کے لیے بھارت سرکار دوارہ بلونت رائے مہتہ کمیٹی بنائی گئی اس سمیتی نے دیموکرٹک ڈیسنٹرالیزیشن یعنی لوگتامترک وکیندری کرن کی استحابنہ کی شفارش کی جسے 50's اور 60's کے ڈیکیٹس میں دیش کی کئی راجی سرکار دوارہ پنچائیتی راج ووستہ کے نام سے لگو کیا گیا لیکن 70's کے ڈیکیٹ آتے آتے پورے دیش میں راجنیتک اور پرشاشنک سنٹرالیزیشن کا ایک خطرناک دور شروع ہوا یہ ایک بڑا وشہ ہے ایسا کیوں اور کیسے ہونے لگا یا آج بھی ہوتا دیکھ رہا ہے اس کی چرچہ ہم پھر کنی اگلے ایپیسوٹ میں جرور کریں گے خیر چناؤ نیمیت روپ سے نہیں کیے گئے اور ان نیکائیوں میں لوگوں کی بھاگی داری کو کمجور کیا گیا اکشمتہ بھرشتیچار پکشپات انشجتہ انیمتہ کا ایک عجیب سا دور 70's کے ڈیکیٹ میں شروع ہوا جس میں ویکاس کے ادھکانش کارکرم کیندر پرائیوجت یوجناؤں یعنی کی سنٹرالی سپانسرڈ اسکیم کے روپ میں ہمارے سامنے پروسے گئے کئی ایسے پیرلل ایڈمیسٹیٹیو اورگنز یعنی کی سمانن تر پرشاشنک سنستائیں بنائے گئیں جن کا کام پبلک ریویو پروسےس کے دائرے میں نہیں آتا تھا مطلب کی جنتہ کو نہیں معلوم ہو سکتا تھا کی آخر وہ کر کیا رہی ہیں اور ان سے کتنا فائدہ اس دیش کی جنتہ کو مل رہا ہے اور پھر آیا راشتریہ آپادکال کا دور جس کے دوران پرجا کے نوکر جنہیں ہم نوکر شاہ کہتے ہیں تانہ شاہی کو مجبوط بنانے کا لالچ دے کر خود تو برشت ہوئے ہی راجنی تنگوں کے کارندے بن کر پرجا تندر کو سسٹیمیک طریقے سے جن سے اکھارنے لگے یہ سلسلہ آج تک چل ہی نہیں رہا ہے بلکہ دنوں دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سب کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے پربھاوید بھی ہو رہے ہیں امرجنسی ہٹنے کے بعد دیش میں جنتہ پارٹیوں کے نام سے کچھ پارٹیوں کا گڑ بندن انیس سو ستتر کے آم چناؤں میں تین سو پیتالیس سیٹیں جیت کر بھاری بہومت کے ساتھ اس دیش کی کرسی پر پیٹھا اور جیت حاصل کرتے ہی اشوک مہتا سمیتی بنائی گئی اس کا منڈیٹ ایک بار سے پھر وہی تھا پنچائیتی راج سنسطانوں کے خراب پردرشن کے لیے جمعیدار کارنوں کی جانچ اور انہیں مجبوط کرنے کے لیے سجھاؤ آپ کو دھیان ہوگا بیس سال پہلے نائنٹین ففٹی سیون میں یہی منڈیٹ بلونترائے مہتا سمیتی کا بھی تھا اسے کہتے ہیں رینونٹنگ دو ویل اینڈ ویسٹنگ دو ٹائم اینڈ ونی اینیوی اب جب کمیٹی بنی ہے تو اس نے اپنی ریکمینڈیشنز بھی دینی تھی اور اس نے دی بھی اس کمیٹی نے تھری ٹیئر پنچائیتی راج کے بدلے ٹو ٹیئر سسٹم کا سجھاؤ دیا لیکن اس نے دو اور بھی مہتپون سجھاؤ دیے اور وہ تھے پنچائیتی راج سنسطانوں کو کونسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اور سبھی اس طرحوں پر بجلی کا اتبادن اور ڈسٹیبیوشن کا ڈیسنٹرلائزیشن ان سب کا کتنا فائدہ اس دیش کو اور اس دیش کے ناغرک کو ملا یہ آپ سب جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں بجلی اتبادن اور ڈسٹیبیوشن آج بھرشتہ چار کا ایک بہت بڑا جریہ بن چکا ہے اس سمیتی نے پہلے کی ہی طرح کچھ یوٹوپین ریکمینڈیشنز بھی تھیں جن کو لاغو کرنے کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہی بنے گئی جیسے کمجور ورگوں کے لیے سیٹوں کا آرکشن محلاؤں کے لیے دو سیٹیں پچچائتوں کے لیے پریابت وطیع سادھن سمیدھانک پرتبندوں کی آوشکتہ اور ویکاس گتی دیدیوں میں لوگوں کی بھاگیداری کا وستار خیر دو سال کے چھوٹے انترال کے باد ہی اندرونی ستہ کے لالچ میں گھرے جنتہ پارٹی کے سرکار کے سارے گھٹک ایک دروس سے لڑ مرے اور جنتہ پارٹی کی سرکار گر گئی اشوک مہتہ سمیتی کی سفارشیں لاغو ہی نہیں ہو سکی یہاں یہ اس پشت دکھائی دے رہا ہے کہ 1957 اور 77 کے میں بنی دونوں سمیتیوں نے کم سے کم پنچائت کے محتو کو سمجھا تو سہی اور انہیں سیلف گورنمنٹ کی اکائیوں کے روپ میں دیکھا اسے مجبوط کرنے کی سفارشیں بھی دیں مگر ہوا کچھ نہیں اور اس طرح سے 20 سال گجار دیے گئے اس دیالوگ کے ختم ہوتے ہوتے آپ سبھی کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پچھلے 70 سالوں سے ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزیشن کے نام سے بار بار بننے والے آیوگ اور سمیتیوں کے بننے کی ناٹک میں مورک بن رہا ہے دیش کا ناغرک جو اب پچھپن کروڑ سے بڑھ کر 130 کروڑ ہو چکا ہے جنتہ بھکمری بیماری بے روجگاری سے گرست ہو کر اپنے پارٹیوں کے آقاؤں بہو بلیوں اور ان کے ٹٹووں کے سامنے ہاتھ پھیلائے آج بھی اسی طریقے سے کھڑا ہوا ہے جیسے کی کسی جمانے میں وہ انگریج آقاؤں کے سامنے کھڑا رہتا تھا ہٹل جی کی کبیتہ کو تھوڑا بدل کر کہنے کی ضرورت کرتے ہوئے کہنے کا من کرتا ہے کہ سب کھویا کچھ نہ پایا ہم نے کنسٹیٹویٹ اسیمبلی کے چیئرمن ڈاکٹر بھیم راو میڈ کر کی کٹھو اور ویروض کو بھی آج ہم جمینی اس طرح پر چریتارت ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنچائیتی راج اس دیش میں پرشتہ چار اور لوگ تندر کی کھائی ثابت ہوگا سمیدھان کے نرماتاؤں کی وہ آشا جس میں تری ٹیئر سلف گورنمن کی کلپنا دیش میں ڈائریکٹ پارٹسپیٹری رپیزنٹیٹیو ڈیموکریسی کے ایک نئے یک کی شروعات کرے گی اس کے نیچے سے جمین ہی کھیچ لی گئی اپنے اس وائدے کے ساتھ کہ ہر منگلوار شکروار کی شام اسی طرح اگلے ہفتے شکروار بیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ہم پھر ملیں گے ڈائیلوگ وید پروفیسر نیمل گپتہ میں اور اس باتچیت کو آگے بڑھائیں گے پارٹ ٹو میں میرے بہت سے ساتھیوں نے مجھے پرسنلی یہ بات کہی ہے کہ جنتنتر استھاپنا منچ کے پونتیا یعنی کی پارٹی یا کسی ویچاردھارہ کے کنٹیکسٹ میں گر راجنیتک ہونے کے بابزود مجھے سمیہ سمیہ پر سولیوشنز کے بارے میں بھی چرچہ کرنی چاہیے میں اس کے اوپر گمبیر ویچار کر رہا ہوں اب انت میں اس امید وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے ویچار اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ کریں گے اپنا ایک سوطنطر نرنے بنائیں گے اور بھارت کے پویتر سمیدھان کے پرتی سچی شردھا راشت بھومی میں جنتنتر کی ستھاپنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں گے شب راتری شبک حیر گوڈ نائٹ جائے ہن